تو جتنے صوفی اٹھا لے ماضی کے اور تو آج کے جتنے پیر اٹھا لے تو جتنی میٹس کر لے تو جتنے حساب کتاب اور ریاضت اور نمبر کے گیم کھیل اس دھڑکتے ہوئے سینے کو اگر سگون مل سکتا ہے نا تو وہ مان جلاللہ قرآن عدیس کے علاوہ کوئی اور شہر نہیں ہو سکتی یہ جو آسمان سے اترا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر خدانہ ہے نا اس سے باہر نہیں گیم ہو سکتی کبھی تو جتنے آج دماغ چلا لے سائنس پڑھ لے تو میٹس پڑھ لے تو دنیا کی بڑے بڑے ایوانوں میں جا کے علم حاصل کر لے لیکن جس دن تو اس کے سامنے عادلیے بنائے گا نا تیرے اندر ایک ایسی سرداری ہوگی تو سوچ نہیں سکتا ہمارے مدرسے کے دوسری کلاس کے بچے کے ساتھ بھی دنیا کا پی ایش ڈی بھی بات نہیں کر سکتا گلتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں اپنا مال بیچنا نہیں آیا صحیح طریقے سے ورنہ اللہ تو اپنے بڑے بڑے دنیا کے سردار علم کے ہمارا ایک استاد یہاں پہ الحمدللہ سورہ فاتحہ کھولے گا اور مو بند ہو جائیں گے لوگوں مگر اس علم کی قدر نہیں کی اس قوم یہ مدارس کبھی بھی حرام مال قبول نہیں کر سکتے اگر تو دولت دے رہیں گو اس اللہ نے تیری دولت کو قبول کروایا اس مدرسے کے اندر حرام لگ ہی نہیں سکتا کبھی اللہ نے زندہ ہی نہیں بانا اس انسان کو جو علم نہیں دلیل سونا ہو تو جتنی گلاڈیاں مار لے میرے بھائی تو جتنے فلسفے پڑھ لے موتضلیوں سے لے کے موتضلیوں سے لے کے تو آج تک کہ جتنے بھی یہ جتنے بھی تو رابرٹ کلاک تو یہ کروس کو لے لے تو ریچرڈ ڈاکنز کو لے لے تو جتنے بڑے فلسفی آج کے لئے تو جتنے صوفی اٹھا لے ماضی کے اور تو آج کے جتنے پیر اٹھا لے یہ ہواوں میں اور زمین یہ ہواوں میں بات گمانے والوں کے پاس جتنی چلا جاتے ہیں تو جتنی منطق استعمال کر لے تو جتنی میچ کر لے تو جتنے حساب کتاب اور ریاضت اور نمبر کے گیم کھیل لے اس دھڑکتے بے سینے کو اگر سکون مل سکتا ہے نا تو وہ ماندل اللہ قرآن عدیس کے علاوہ کوئی اور شہن نہیں ہو سکتی ہے تو اس کے اردگرد جتنی تلویسی بلیز گم آ کے دیکھ لے گل کم پھر کے آنی اٹھے یہ گی ہے کہ یہ جو آسمان سے اتراوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر خدانہ ہے نا اس سے باہر نہیں گیم ہو سکتی کبھی تو جتنے آج دماغ چلا لے سائنس پڑھ لے تو میچ پڑھ لے تو دنیا کی بڑے بڑے ایمانوں میں جا کے علم حاصل کر لے لیکن جس دن تو اس کے سامنے آج بھی اپنائے گا نا تیرے اندر ایک ایسی سرداری ہوگی تو سوچ نہیں سکتا جس دن تو یہ سکھے گا نا کہ لا یونجسو شہی ان میں شہی ان مرفو مرفو کیوں ہے اس دن تو کھلاڑی بنے گا صحیح جس دن تو آٹھ مرفوات بارہ منصوبات اور دو مجرورات ماشتر کرے گا نا اور اس طبیلے کو جوائن کرے گا پھر تو کوئی چیز ہے پھر تیرا کوئی مزان ہے آسمان تبین میں بننا کچھ نہیں ہے تو تو دنیا کے جتنی عبارتیں حفظ کر لے تو جتنے فلسفے حفظ کر لے تو جتنے رٹے لگا لے جا کے اس دیرے پہ جو تجھے ملے گا نا وہ تجھے دنیا کے کسی صدر بھی منجا پاکستان کا تجھے وہ چیز نہیں ملتی جو اس دیرے پہ ملتی اور یہ میں بڑے رسوب سے کہتا ہوں ہماری دوسری کلاس کے بچے کے ساتھ بھی ہمارے مدرسے کے دوسری کلاس کے بچے کے ساتھ بھی دنیا کا پی ایش ڈی بھی بات نہیں کر سکتا گلتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں اپنا مال بیچنا نہیں آیا صحیح طریقے سے ہم اپنی سادگی میں رہ گئے پیچھے ورنہ لا تو اپنے بڑے بڑے دنیا کے سردار علم کے ہیں ہمارا ایک استاد یہاں پہ الحمدللہ سور فاتحہ کھولے گا اور مو بند ہو جائیں گے لوگوں کے مگر اس علم کی قدر نقیز قوم ہے انہیں زکاة دے دیتے ہیں آپ اور میں ایک طرح بات کروں گا زکاة کے پر سکت یہ سمجھ کے کہ چلو جی مانے جائے لوگ کیوں یہ مدارس کبھی بھی حرام مال قبول نہیں کر سکتے اگر تُو دولت دے رہے ان کو تو اس اللہ نے تیری دولت کو قبول کروایا اس مدرسے کے اندر حرام لگ ہی نہیں سکتا کبھی یہ شان ہے کہ تیرا مال ان ایوانوں میں آ رہا ہے کیونکہ انہیں انہیں اللہ چلانے والا ہے تو اگر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں گاڑی بنگلہ پاور تعلقات سوشل کانٹیٹ نیٹ ورک میں بڑا چیتہ بن جاؤں گا اس کے ساتھ اسے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے علم کی طاقت کے بغیر اور اسلے کے بغیر تو گرا نہیں سکے گا کسی اگلے کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے تو سلطہ نہیں منوا سکتا اگر علم نہیں ہے اللہ نے زندہ ہی نہیں مانا اس انسان کو جو عالم نہیں ہے دلیل سونا بات سکت ہے پھر بات کرنے والی اللہ کہتا ہے پس وہ جو مردہ ہے میرے الفاظ نہیں ہے جو علم والا نہیں ہے اللہ اسے زندہ نہیں مانتا خوض امیر کا مرجع قرآن کی طرف ہے میں اس قرآن سے زندہ کرتا ہوں جو اس علم کا عبور نہیں رکھتا اللہ اسے زندہ نہیں مانتا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور ہم اسی قرآن سے اس کو حیات بھی دیتے ہیں اور روشنی بھی دیتے ہیں یہ دونوں کمپوزیشنز جو ہے نا آگ اور پانی نور اور حیات ابن اکیم نے بڑا لکھا ہے اس کے اوپر یہ اللہ جو یہ دو کا کمبو چلاتا ہے نا قرآن میں پانی لائے گا اور آگ لائے گا آگ آئے گا پانی یہ دونوں کمپوزیشنز چلاتا ہے اللہ قرآن میں اور وہاں حیات چلائے گا یا نور چلائے گا تو حیات القلب اور نور القلب یعنی زندہ دلانِ لہور جو یہ کہتے ہیں نا زندہ دلان بڑا زندہ زندہ دل انسان اور منور اور کہتے ہیں نا بڑے جی روشن خیال ہیں بڑے انلائٹنڈ موڈریٹ انلائٹنمنٹ ہیں ان لوگوں سن اللہ کسے روشن خیال کہتا ہے کسے زندہ دل کہتا ہے سن وہ جسے ہم نے قرآن سکھایا دین سکھایا علم سکھایا ذرابہ یزربو ذرابہ یزربو ذربن کی ذرب پڑھائی ہے جس کو اللہ نے جس کو اللہ نے ابابو سرک کی ابابو سرک کے اس آگ کے دریا سے گدھا رہا ہے سن کیا اللہ کہتا ہے زندہ یہ ہے روشن خیال یہ ہے کمم مسلو کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کبھی فضل امار جو بونگیوں کے اندھیروں میں بیٹھا ہے جو تکے مار رہے ہیں اندھیروں میں بیٹھ کے تکے لگا رہا ہے بیٹھ کے انسانوں کے مسئلے پر تکے لگا رہا ہے بیٹھ کے رائے پیش کر رہا ہے اپنی انسانوں کی اجتماعیت کے اوپر رائے دے رہا ہے قوموں کو سیاسی رائے پیش کر رہا ہے اجتماعی رائے پیش کر رہا ہے عدالتی رائے پیش کر رہا ہے معاشرے کی تسکین اور تعدیل کے لیے یہ اصول ہونے چاہیے کمم مسلو ہو ایسے مفقرین کے پر اللہ کہتا ہے کمم مسلو ہو فی الظلمہ جو بونگیوں اور تکوں کے اندھیروں میں بیٹھے ہیں گمرائیوں کے بیدھات اور شرک میں ڈوبا ہوا غیر اللہ میں ڈوبا ہوا آدمی لئی سب خیر جنن ہے جنہ تو زور لال ہے اللہ کہتا ہے نکل نہیں سکتا جب تک ہم نہیں نکالیں